جب یہ شروع ہوا تھا تو 144 بلین تھا ہمیں صوبوں کی جو اس میں اشتراک ہے جو پارٹسپیشن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی یہ 12 سے 13 ملین فیملیز ہو گئی ہیں تو اگر 13 ملین فیملیز کو آپ فیملی ہاؤس ہولڈ سائز سے ملٹپلائی کریں 6.7 سے تو کوئی 87 ملین تقریباً یہ بنتا ہے جو ایک پاکستان کی بہت بڑی آبادی ہے تو میں دوبارہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا پروگرام ہے اور یہ جو 12000 روپے دیے جا رہے ہیں یہ one time assistance ہے ایک دفعہ دی جائے گی حکومت پاکستان یہ جو کرونا وائرس کی situation ہے اس کے response میں یہ دی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے باعث جو lockdowns ہیں بہت سے جو لوگ ہیں ان کی businesses effect ہوئی ہیں جو دہاری دار مزدور ہیں خصوصاً ان کی دہاریاں نہیں لگ رہی اور بہت سے لوگ معاشی مشکلات میں آئے ہیں اور اسی چیزوں کے پیش نظر یہ اساس emergency cash program جو ہے اس کی تشکیل دی گئی ہے اور اس پہ بہت تیزی سے عمل درامت ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے کہا فیل وقت 13 million families کے لیے یہ ہے اور کیونکہ ہم نے program بزریا sms چلایا ہے اگر request زیادہ آئیں گی اور وہ لوگ حقدار قرائب پائیں گے تو پھر اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے پہلے میں بات کروں گی کہ یہ جو حقداروں کی نشاندہی کس طرح سے ہو رہی ہے اور پھر میں بات کروں گی کہ payment کس طرح سے ہوگی حقداروں کی جو نشاندہی ہے وہ ہم نے اس کے لیے تین categories بنائی مئی ہیں سب سے پہلی category ہماری وہ احساس کفالت کی خواتین ہیں جن کو ابھی ہم دو ہزار روپے دے رہے ہیں ان کو ہر مہینے اگلے چار ماہ کے لیے اضافی ایک ہزار دیا جائے گا اور ان کو یک مشت بارہ ہزار دیا جائیں گے دوسری category میں وہ لوگ ہیں جو احساس کفالت کی جو سب سے نیچھلے والے لوگ ہیں ان سے ایک اوپر کی category ہے جو بھی غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور اگر وہ ہمیں sms کریں گے اور ان کے جانچ پر تال ہو جائے گی تو ہمارا تخمینہ ہے کہ چالیس لاکھ لوگ اس category میں آئیں گے تیسری category ہماری district list سے متعلق ہے یہ category ہمیں کیوں بنانی پڑی وہ اس لیے بنانی پڑی کہ جو ہمارا national socio economic database ہے ایک دو ہزار دس کا ہے جو دو ہزار بیس کا ہے وہ ابھی پوری طرح بنا نہیں تو بہت سے لوگ اس سے باہر ہیں اور ان باہر کے لوگوں کو بھی ہم ان کو بھول نہیں سکتے اور اس لیے ہم نے districts کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بھی list compile کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں یہ یاد رہے کہ جو بھی list ہو اس پہ wealth profiling کا data جو ہے وہ لازمی لگے گا یعنی کہ آپ سرکاری ملازم ہیں آپ کے پاس گاڑی ہے آپ foreign travel کرتے ہیں اور بہت سے اور parameters ہیں زیادہ آپ کے bill آتے ہیں تو آپ اس list سے خارج ہوں گے جو graphic distribution اس کی کیسے ہوگی چار صوبے ہیں AJK, GB ہے, ICT ہے اس میں آبادی کے مطابق quota رکھا گیا ہے NFC کے مطابق ہم اس لیے نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ NFC میں AJK اور GB شامل نہیں ہے تو 2017 کا جو census ہوا تھا اس کے مطابق ہم نے population کے basis پہ یہ quota رکھا ہے اور یہ 4.5 million, 4 million اور 3.5 million یہ 12 million کی جو basket ہے یہ federal government اس کو pay کرے گا اور اگر صوبے اپنے اور بھی لوگ شامل کرانا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے already Punjab سے بات ہو گئی ہے Punjab 7 لاکھ لوگوں کے پیسے اپنی بجٹ سے دے گا سندھ جو ہے وہ 5 لاکھ لوگوں کے پیسے اپنے بجٹ سے دے گا اور KP نے بھی اسی طرح extra لوگ جو ہیں مختص کیے ہیں اور دیگر federating unit سے بھی بات ہو رہی ہے اساس emergency cash کی جو starting point ہے جیسے یہ شروع ہوتا ہے وہ ایک SMS campaign ہے 8171 پہ پچھلے 72 گھنٹے سے لوگ ہمیں اپنے ID card numbers 8171 پہ SMS کر رہے ہیں اور جب وہ SMS کرتے ہیں تو ان کو ایک preliminary message جاتا ہے ابتدائی طور پہ ایک message جاتا ہے کہ آپ ineligible ہیں کچھ لوگوں کو سب کو نہیں کچھ لوگوں کو eligibility کا بھی message جاتا ہے کہ جی ہاں آپ حقدار ہیں payment کا انتظار کریں اور کافی لوگوں کو message جا رہا ہے کہ اپنی district administration سے رابطہ کریں ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ messages کس طرح جا رہے ہیں اور ان کے آگے کیا ہوگا ایک ساتھ step process ہے سات database کو جب آپ CNIC بھیجیں گے تو سات database کو وہ hit کرے گا پہلے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ valid CNIC ہے یا نہیں اگر غلط CNIC ہوگا آپ نے یہ ایک حنصہ چھوڑ دیا تو وہ آپ کو کہے گا بسط معذرت بھیجا گیا CNIC XYZ درست نہیں ہے پھر وہ دیکھیں گے آپ کی ایک اور sanity parameters دیکھیں گے اور اس کے basis پہ ایک اور SMS جائے گا کہ بسط معذرت بھیجا گیا CNIC آپ اس scheme کے اہل نہیں ہیں چوتھے لیول پہ یہ government servants کی database کو hit کرے گا اب یہ یاد رہے کہ government servants کا جو data فیل وقت ہمارے پاس موجود ہے وہ federal and provincial governments کا railway پاکستان post اور بی آئی ایس پی کا ہے autonomous agencies کی payrolls ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے 48 hours میں جب ہم wealth profiling test کریں گے جو میں آپ کو آگے بتاؤں گی کب test کریں گے تب تک ہمارے پاس یہ autonomous agencies کے بھی payroll موجود ہوں گے تو اگر اس وقت کوئی کسی پی آئی اے کے اہل کار کوئی ایف بی اے آر کا اہل کار کوئی سوئی گیس کا اہل کار ہمیں sms کرتا ہے تو وہ یہاں پکڑا نہیں جائے گا اس کو یہ notification نہیں آئے گی کہ آپ government servant ہیں اس اگر cnic ان تین مرحلوں سے گزرتا ہے تو وہ آگے ہمارے national socio economic database کو hit کرے گا national socio economic database میں دو لیولز ہیں poverty line کے نیچے دو لیولز ہیں ایک وہ لیول ہے نیچے والی جس کو ہم already کفالت کے ذریعے help کرتے ہیں جو پہلے بی آئی ایس پی کی لسٹ ہوتی تھی جس میں سے ہم نے 8 لاکھ لوگ exit کر کے ان کو بی آئی ایس پی میں شامل کیا ہے اگر وہ کیونکہ ہمارے کفالت والے لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں emergency cash جائیے اور ان کو بھی ہم چار مہینے کی یک مشت payment کریں گے تو اگر database میں وہ یہاں آئے گا تو ان کو اگر عورت ہمیں text کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ cnic number xyz احساس emergency cash کی حق دار ہیں payment notification کا انتظار کریں اگر اس عورت کا شہر ہمیں sms کرے گا تو اس کو جواب جائے گا آپ cnic number xyz کی زوجہ حق دار ہیں payment notification کا انتظار کریں اور اگر ان کے کوئی unmarried بچے ہمیں text کریں گے تو ان کو جواب ملے گا کہ آپ کی والدہ حق دار ہیں payment کا انتظار کریں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اگر ایک فیملی میں ایک ہی assistance جائے اگر ہم یہ unmarried اور married کا چیک نہ رکھیں تو ایک فیملی میں پچھار پانچ چھے جتنے بھی ہوں گے سارے بچے apply کریں گے آگے چلتے ہیں اگر کوئی اس category میں نہیں ہے تو ان کا نام اس میں اگر شامل ہے اگر آپ دیکھ لیں نا کہ ایک سے سو ہے اگر ہم ایک سے زیرو سے سولان کو help کر رہے ہیں اب ہم نے کہا ہے کہ اگر کوئی ہمیں sms کرے گا جو سولان سے چھبیس میں بھی ہو تو ہم اس کو بھی emergency cash دیں گے تو یہ وہ basket ہے جو سولہ شہریاں سات سے چھبیس تکی ہے اس میں اب ہم ایک change لے کے آئیں عورت کے بجائے emergency cash کے لیے آدمی کو authorize کیا گیا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو معاشی طور پر جن کو سب سے زیادہ جن پر اثر ہوا ہے وہ ہمارے دہاری دار طبقہ ہے اب وہ آدمی لاہور میں کام کر رہا ہے کراچے میں کام کر رہا ہے بیوی اس کی مومد انجنسی میں ہیں تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی آپ بیوی کو کہیں جا کے لیں تو ہم نے اس کی لیے change کیا ہے کہ اگر آدمی text کرے گا sms کرے گا تو اس کو message جائے گا کہ آپ شناختی card number xyz حق دار ہیں payment notification کا انتظار کریں اس کی بیوی کرے گی تو اس کو بتایا جائے گا کہ آپ کے شوہر حق دار ہیں اب یہ شوہر pay کہ اگر وہ پیسے بیوی کو بھیجنا چاہے تو اس کو بے شک branchless banking channel سے بھیج دے اور اگر اس category کی طرح اگر اس category میں بھی ان کے unmarried بچے apply کریں گے تو ان کو بھی notification ملے گی کہ آپ کے والد کی notification ہو گئی ہے اب اس میں کچھ مسائل بہت چھوٹی percentage میں آئیں گے ایک لڑکی نے مجھے ریڈیو پروگرام میں live کرتی ہوں اس میں call کر کے کہا کہ مجھے notification آئی ہے آپ کے والد حق دار ہے مگر میرے والد کی تو death ہو گئی ہے اب لوگ نادرہ میں اپنے قوائف update نہیں کراتے deaths report نہیں کرتے births report نہیں کرتے marriages report نہیں کرتے اور اگر وہ نہیں کریں گے تو ان کو problem ہو گا اس messages میں تو میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ چیزوں کی sensation مت بنایا کریں کیونکہ data کی کچھ بہت strengths ہوتی ہیں کچھ limitations بھی ہوتی ہیں اور ہم آپ کو transparently بتا رہے ہیں کہ یہ system کس طرح constructed ہے اب جو لوگ اس تمام system سے گزر جائیں گے ان کو notification یہ آئے گی کہ آپ اپنی ذلہی انتظامیاں سے رابطہ کریں اور بہت سے well to do لوگ بھی جو ہیں جو FBR میں کام کرتے ہیں ان کو بھی یہی notification آئے گی کہ آپ ذلہ FBR میں ہیں بہت باقی اداروں میں ہیں آپ کے دوست ہیں جن کے bank accounts بھی ہوں گے گاڑیاں بھی ہوں گی ان کو بھی یہی notification ہوگی کیونکہ نہ وہ government servant ہیں نہ وہ law poverty brackets میں ہیں تو آج کل جو یہ sensationalism ہے کہ جی میرے تو دوست کی چار گاڑیاں ہیں اور اس کو بھی یہ notification آگئی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا چار گاڑیوں اور bank account والا دوست آگے کہاں سے exit ہوگا next اب جب یہ جو زلے کو جو جا رہی ہے آہم زلے والی جو category ہے اور ایک category ہے web portal والی کیونکہ سب ہمیں sms نہیں بھیج رہے ہیں کچھ لوگ web portal پہ جا کے ڈال رہے ہیں اپنا status دیکھ رہے ہیں اور ان کو بھی notification آتی ہے کہ آپ زلے والی category میں مگر ان کے لیے form کھل جاتا ہے کہ وہ وہیں اپنے آپ کو register کریں یہ تمام list ہم consolidate کر کے provinces کو بھیجیں گے provinces اس میں اپنی lists add کریں گے اب یہ list ہمارے sms system سے گزری نہیں بھی یہ ساری جو consolidated list ہوتی ہے وہ ہر زلے کا dc اپنے unique login password سے upload کرے گا یا کرے گی ہمارے portal پہ کہ یہ ہماری consolidate list ہے ہم اس list سے کیا کریں گے وہ ugly like art step process ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جو زلے کی listیں ہیں وہ میری sms کی مل سے نہیں گزری بھی تو میں نے تمام process repeat کرنا ہے دوبارہ سے cnic ٹھیک ہے یا نہیں دوبارہ سے sanity check اور regret دوبارہ سے government status اپنا spouse کا اور وہ exit دوبارہ سے ہماری ایک category جو lowest poverty line دوبارہ سے دوسری poverty line اور اسی طرح male female unmarried children آخر میں یہ یہ ڈبہ بہت important ہے آٹھ نمبر post district list کا جو آٹھ نمبر ہے یہ wealth profiling ہے wealth profiling ہم نے اس لیے آخر میں رکھی ہے کیونکہ اس وقت بھی ہم ڈیٹا لینے کی کوشش کر رہے ہیں state bank کو ہم نے لکھا ہے کہ جن کی ہمیں یہ interest نہیں ہے کہ کس کے پیسے کتنے ہیں بینک میں وہ privacy confidentiality کے تحت protected ہے ہمیں interest یہ ہے کہ کس کے bank account پچاس ہزار روپے سے زیادہ ہیں اور جس کا bank account پچاس ہزار روپے سے زیادہ ہے اس کو exit ہونا ہے اس سے وہ ڈیٹا ہمارے پاس ابھی نہیں ہے امید ہے کہ مل جائے گا اگلے 48 گھنٹے میں fbr سے مانگا ہے کہ صرف بتا دیں کہ فائلرز کون ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بہت سے government کے زیلی دارے ہیں جن کی functionaries کی ہمارے پاس detail نہیں ہے اگلے 48 گھنٹے میں یہ wealth profiling کا ڈیٹا جب زیادہ اچھا ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی final sms کی ڈی cards کی list اس میں سے run کریں گے i beg your pardon خالی sms کی نہیں districts کی اور اپنی اور اس دن آپ کے تمام دوست جن کے پاس گاڑی اور bank account سے ان کو message ملے گا کہ آپ اس کی حق دار نہیں ہیں اور کافی sensitivity اور specificity سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو final حق داروں کو message جائے گا کہ جی آپ حق دار ہیں وہ کافی حد تک درست ہوگا اور یہ ہماری final payment کی list ہوگی کہ جی payment notification کا wait کریں آگے ہم کیا کریں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں مگر اس سے پہلے میں آپ کو wealth profiling کا بتا دوں کہ ابھی ہمارے پاس جو wealth profiling کی دیتا ہے وہ traveling کا ہے self or spouse اس میں ہم بچوں کو نہیں رکھتے کہ اگر کوئی بڑے ماں باپ ہیں اور ان کے بچے اچھے حال میں اور ان کو پوچھ نہیں رہے تو ہم ان کو اس mix میں نہیں لاتے traveling گاڑی average monthly bill ptcl ka 1000 روپے average monthly mobile bill passport کی application via executive centers مجھے بار بار یہ سوال آرہا ہے کہ passport ہونے پہ لوگوں کو exit تو نہیں آپ کر رہے اگر آپ کسی غریب آدمی کے پاس passport اگر اس نے کسی executive center سے بنایا تو ایک proxy ہے کہ اس کی زیادہ means ہیں three or more family members applied cnic with executive fee اور government employees کو تو میں آپ کو already بتا چکی ہوں اچھا ابھی تک جو ہم نے بات کی وہ identification of beneficiaries کی بات کی احساس emergency cash کے جو حق دار ان کی نشاندہی کیسے ہو رہی اب میں بات کرنا چاہوں گی کہ payments کیسے ہوں گی اب payments جو ہیں آپ بہت سن رہے ہوں گے کہ جی فلان retail operator ہے اور retail operator ہے مگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ جب حکومت billions of rupees ایک پروگرام میں پیمنٹ کرتی ہے تو آپ کو ایک سسٹم فالو کرنا ہوتا ہے ہم نے 2019 میں ایک شفاف پروکیورمنٹ پراسسس سے ہم نے دو کمیرشل بینکز کے ساتھ پارٹنرشپ کیے اور جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہم نے لگایا ہے اس کی کنسلٹیشن سٹیک بینک کے ساتھ کنٹرولر جنرل اف اکاؤنٹ کے ساتھ آڈٹر جنرل اف اکاؤنٹ کے ساتھ ہوئی تھی کمپیٹیشن کمیشن سے ہوئی تھی کہ کس طرح سے آڈٹ ٹریل بھی رہے اور شفافیت سے یہ کیش نکلے اس کے نتیجے میں ہمارے پاس اس وقت دو کمرشل بینکز ہیں حبیب بینک اور بینک الفلا اور ان کی جو برانچز ہیں اور ان کے جو پارٹنر ریٹیلر ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں جہاں سے لوگ جا کے انگوٹہ لگا کے پیسے ہوتے پیمنٹ ان کی ذریعہ ہوگی ابھی صبح بھی میں اور میرے دو سیکرٹریز ہم بینک پریزیڈنٹ سے میٹنگ کر رہے تھے ٹیلکوز کے بینک پریزیڈنٹ سے میٹنگ کر رہے تھے ابھی میں نے بارہ بجے ختم کی ہے کہ ہم نیٹ ورک کیسے بڑھائیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹچ پوائنٹس ہوں ہر گلی میں ٹچ پوائنٹس ہوں تو ہوگا یہ کہ جس دن ہم لسٹ فائنل کریں گے بینک کو آثورائزیشن پوش ہوگی کہ آپ یہ لوگ اگر آپ کی برانچ پہ آئیں تو آپ انگوٹھے کی ویریفیکیشن کے بعد ان کو پیسے دے دیں بینکس کی انٹیگریشن نادرہ کے ساتھ ہے تو جو ایک سال میں ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ ہماری انٹیگریشن بینکس اور نادرہ کے ساتھ ہے اور اس کے بغیر یہ اتنے سکیل پہ ہونا ممکن نہیں ہے اسی لئے جو صوبے ہیں وہ یہ کام خود نہیں کر رہے صوبے جو ہیں پنجاب کے پی سندھ یہ تمام جو صوبے ہیں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہمارے اپنے ایکسٹر لوگوں کو بھی ہیلپ کریں گے اور اگر ان کو زیادہ پیسے دینے ہو تو وہ بھی اسی کے تھروں بھیجوائیں گے جیسے سندھ اور پنجاب کہہ رہیے کہ ہم ایکسٹر لوگ ایکسٹر لوگوں کے پیسے دیں گے کے پی کہہ رہا ہے کہ ایکسٹر لوگ نہیں جو آپ کے ایڈنٹیفائیڈ لوگ ہیں ان کو ہم ایکسٹر پیسے دیں گے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب یونیفارمٹی آ جائے تو جیسے کہ میں نے بتایا عورت ایک طرف بینکوں کو اور نادرہ کو لسٹ پوش ہوئی دوسری طرف لوگوں کو دہاری داروں کو کہ ان کے فونز پہ ایس ایم ایس آئی کہ جی آپ جا کے جن کے پاس فون نہیں ان کے لئے لوگ ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو اگر آپ نے سو بندہ ریجسٹر کیا ہے تو جب نوٹیفکیشن بھی آپ کو آئی گی پھر آپ کی ذمہ باری ہے کہ آپ نے ایک ایک بندے کی سی ایس کو بتانا ہے تم جاؤ اپنا آئی ڈی کارڈ لے سمپل پروسس ہوگا وہ دکان پہ جائیں گے اپنا انگوٹھا لگائیں گے اور وہاں سے اپنی کیش جو ہے وہ ریسیف کر لیں گے اور ان کے آگے یہ یہ ریٹیلرز ہیں اور ہم ان ریٹیلرز کی جو سائز ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر گلی میں لوگوں کو کہ میں نے پہلے کہا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سماجی تحفظ کی سب سے بڑی پاکستان کی دہائیوں پہ محیط ہسٹری ہے اور یہ ایسے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے ایسے تناظر میں ہو رہی ہے جہاں لاکھوں دہاری داروں کی مزدوری پچھلے کئی ہفتوں سے نہیں ہیں لوگ شدید مشکلات میں ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی گاڑی میں راشن لے جاتا ہے تو اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے ہمیں معلوم ہے ہم کتنا سنسیٹیف کام کرنا جا رہے ہیں اور پھر ایسے تناظر میں جہاں دو لوگ اکٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے ایک گس کے فاصلے پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے تو ہم نے یہ کام انتہائی احتیاط سے کرنا ہے ہماری ڈیپینڈنسیز ہیں پروینشل گورنمنٹ سے ہم نے کہا ہے کہ آپ پبلک بلڈنگز کھولیں تاکہ ہم کیش ڈسٹریبیوشن سینٹرز وہاں لگائیں خالی دکانوں پہ ہماری ریلائنس نہ ہو وہاں سیکیورٹی ارینجمنٹ پروائیڈ کریں تاکہ لوگوں کی کیوز مینج ہو تاکہ وہاں پہ جو بینک کیش موف کرے گا اس کی سیکیورٹی ہو لوک ڈاؤنز ہیں ہم نے ریکویسٹ کیا ہے پروینشل گورنمنٹ سے کہ وہ نرمی کریں تاکہ یہ ریٹیلر چھوٹی دکانیں جو ہیں وہ کھلی رہے ہیں جو ڈسٹرکٹ سے لسٹیں بن رہی ہیں ہم ان کو بار بار بتا رہے ہیں کہ ڈیزرونگ نون ڈیزرونگ کا خیال رکھیں مگر ہمارے پاس جو لسٹ آئے گی جس پروینس سے آئے گی ہم اس پہ ویلتھ پروفائلنگ چیک کریں گے ہمارا ایکسیکیوٹ ہم نے کیا ہے اور یہ تمام بیک اینڈ جو ویلتھ پروفائلنگ یہ ڈیٹا بیس منجمنٹ جو ہے یہ نادرہ ہمارے ساتھ بلکل بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں تو میں ان کا پبلکلی شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ نہ صرف میرا سٹاف بلکہ نادرہ کے بھی جو انجینئرز ہیں جو سافٹویر انجینئرز ہیں جو ریٹا انجینئرز ہیں جو ویب انٹرفیس منجز کر رہے ہیں جو ایس ایم ایس میسجز انٹرفیس کر رہے ہیں وہ لڑکے پچھلے میرے خواہد سے کوئی ایک ہفتے سے کوئی نہیں سویا تو میں ان کا پبلکلی بھی چیرمن نادرہ کا اور میرے جو اپنے دو سیکٹریز میرے جو سینئر منجمنٹ میں ان کی بہت شکر گزار ہوں میں سٹیٹ بینک کی شکر گزار ہوں میں پارٹنر بینک کی شکر گزار میں پی ٹی اے کی شکر گزار اور پروینشل گورننٹ کے ساتھ اب ہمارا کام شروع ہوگا اور میں سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ یہ ایک کرائیسس سیچویشن میں جو یہ ایک نیشنل ریسپانس ہم نے دینی ہے اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ مدد ملی ہے یہ تمام کام وزیراعظم کی سرپرستی میں ہو رہا ہے وزیراعظم کی سٹرکٹ ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ یہ تمام کام جو ہے یہ میرٹ بیسٹ ہونا چاہیے اس میں اے پولیٹکل ہونا چاہیے اس میں کوئی سیاسی انسر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو سیاست سے ابو بورڈ ہو کے بلکل میرٹ پہ یہ چیز کرنی ہے تو میں ان کی سرپرستی بھی ان کا بہت موسیقا موسیقا اس کے ساتھ دوسرا پھرستی ہے اس کے کچھ چارٹیز ہیں اور چارٹیز ہیں تو یہ چارٹیز نہیں ہونے چاہیے بہت بہت پہ پہ چارٹیز کا سنو چارٹیز شکریہ جی دو بہت اہم سوال آپ نے کیا سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ڈیٹا بیس سے گزرنا یہ فلٹریشن پروسس آخر میں آپ کے پاس جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ آپ کافی سائنٹیفکلی کافی وسوق سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی ویلنریبل لوگ ہیں نمبر ایک نمبر دو ہم منسٹری آف انڈسٹریز کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت انڈسٹریل اسٹیبلشمنٹس میں دو قسم کی لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ای او بی آئی میں ریجسٹرڈ ہوتے ہیں جو ایمپلائی سوشل سیکیورٹی سکیمز میں ریجسٹرڈ ہوتے ہیں اور دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو ان میں ریجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں جو ڈیلی ویج ہوتے ہیں تو ہم ان سے بھی ڈیٹا لے رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بات کی 144 بلین کی میں نے 200 بلین کی بات نہیں کی جو منسٹری آف انڈسٹریز کو ملا ہوئے دہاری دال مزدوروں کے لیے ہماری اس پوری پائپ لائن میں بہت دہاری دار لوگ آئیں گے مگر ایک اور باسکٹ بھی ہے دہاری داروں کے لیے جس میں منسٹری آف انڈسٹریز کام کر رہی ہے اور جب وہ اپنا ڈیٹا کمپائل کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس آئیں گے اور ہم بھی اپنی کیش مشین ان کی لیے چلا سکتے ہیں نمبر ایک دوسری جو آپ نے بات کہی کہ ایس ایم ایس کی ایک روپیہ ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ویف کرا دیا تھا اپنی ایم 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 انہوں نے ویف کرا دیا تھا اور ہم جو ہیں اس کو ابھی ویف کرانے کے آخری مرحلے میں ہیں باندر ہم باندر ہم باندر ہم وہ ویڈنس سٹے سے پیمنٹس ٹاگرڈ پیمنٹس جانا شروع ہو جائیں گی دیکھئے ہمارے لئے اس میں بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام انٹیگریٹی سے ہو دیانتداری سے ہو اس میں چوری نہ ہو اس میں کرپشن نہ ہو اس میں ہیکرز ایکٹیو نہ ہو اور اس کے لئے یہ سسٹم پراپرلی اس کو ہمیں کنفیگر کرنا تھا تو وہ انشاءاللہ اب تیاریاں سب مکمل ہو گئی ہیں بینفیشریز کی ایڈنٹیفیکیشن جاری ہے اور پیمنٹ جلدی شروع ہو جائے گی یہ ایک بہت ہی کامپلیکس پراسس ہے اس میں لیئر بائی لیئر بائی لیئر آف پلاننگ ہیں اور پھر ہر سٹیج پہ ہم حکومت کے قواعد و ضوابط کی پوری طرح جو ہے اس پہ کنفارمٹی کرنا ہے کہیں ہم نے کوئی ایمرجنسی کلاوز انوک نہیں کیا کہیں ہم نے کوئی سپیشل فنانشل ارینجمنٹس نہیں لی کوئی سول سورس پروکیورمنٹ نہیں کی ہے تو یہ تب سب رول بیس طریقے سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اگلے وینسٹے سے یہ تین سیونٹی ٹو آرز بعد یہ پیمنٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر سانی انشتر احساس ہنگامی کیش کی تفصیلات بتا رہی تھی انہوں نے بتایا کہ ہنگامی کیش سے ملک بھر کے لوگ جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں گے گلگت بلتستان اور آزاد جمہو کشمیر کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے تمام لوگ جو اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں وہ اپنا شناختی کارٹ نمبر آٹھ ایک سات ایک یعنی اکیاسی اکتر پر میسج کر سکتے ہیں جس کے بعد انہیں ڈیٹیل سے آگاہ کر دیا جائے گا کہ آیا وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں